کسان بھائیوں پچھلے تین چار سال کے دوران دیکھا گیا ہے کہ فصلوں کی بجائی کے سمیح ڈی اے پی کی بھاری ماترہ میں کم ہی ہو جاتی ہے اس پرمپرہ کو جری رکھتے ہوئے اس سمیح بھی دیش میں ڈی اے پی کی بھاری کمی بنی ہوئی ہے ساتھیوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی اے پی کے بینہ کسان اپنی فصل کی بجائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ڈی اے پی ہر فصل کے لیے ایک مہتوپرن خاد ہے جو فصل کے اتپادن کو بڑھانے میں مہتوپرن بھومی کا نباتی ہے موجودہ سمیح میں انتراشتیے بجار میں ڈی اے پی کے کچھے مال میں آئی تیجی کے کارن ڈی اے پی کے داموں میں بڑھوتری کے ساتھ ساتھ آیات پر بھی بہت ادھک اثر پڑ رہا ہے جس کے کارن گھرے لو بجاروں میں ڈی اے پی کی کالا بجاری بھی شروع ہو گئی ہے جس کا نقصان سب سے زیادہ کسان بھائی کو اٹھانا پڑتا ہے اس سمیح ڈی اے پی کا سنکر دیش کے کئی راجیوں میں بڑھتا جا رہا ہے ربی فصل کی سیزن کی بھوائی کے لیے خاص کر ہریانہ پنجاب راجستان اتر پردیش اور مدی پردیش جیسے ادھک کرشتی اتپادک راجیوں میں ڈی اے پی کی مانگ ادھک بڑھ رہی ہے لیکن ڈی اے پی کے آیات میں آئی کمی کے کارن گھرے لو بجاروں میں ڈی اے پی کی بھاری کمی بنی ہوئی ہے اور انمال لگایا جا رہا ہے کہ اکٹوبر اور نومبر کے مہینے میں ڈی اے پی سنکر اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ اکٹوبر اور نومبر مہینے میں جہوں کے اتھا ادھک بجائی ہوتی ہے اس سمیح بجاروں میں ڈی اے پی کی مانگ ادھک بڑھ جاتی ہے لیکن حال فلال کے سٹوک اور آئیات میں آئی کمی نے حالاتوں کو اور بھی مشکل بنا دیا ہے ڈی اے پی کے موجودہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کی کسان بھائیوں کو مجبوری میں ڈی اے پی کو بلیک میں خریدنا پڑ رہا ہے اور دکاندار کسانوں سے اچھے خاصے پیسوں کی بسولی کر رہے ہیں ڈی اے پی کے آئیات میں آئی کمی اور گھریلو بجاروں میں ڈی اے پی کی بڑھ سمان کو لے کر سرکار بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے آج کی ریپورٹ میں ہم ان گھٹکوں کے بارے میں بستار سے چرچہ کریں گے جن کے کارن ڈی اے پی کے آئیات میں کمی اور ڈی اے پی کے داموں میں تیجی بن رہی ہے اس ریپورٹ کے مادیم سے اس بارے میں بستار سے جانے کی کوشش کرتے ہیں آئیات میں کمی بڑھا کارن ہے کسان بھائیوں اسمیں دیشنی ستمبر کے آخری تک ڈی اے پی کا بھنڈار کیول 21.76 لاکھ میٹرک ٹن ہی رہ گیا تھا جو کی پچھلے سال کے ستمبر تک کے آکڑوں کو دیکھیں تو 37.45 لاکھ میٹرک ٹن تھا آئیات میں آئی کمی کا سب سے بڑا کارن برتمان میں انتراشتری بجاروں میں ڈی اے پی اور اس کے کچھے مال کی قیمتوں میں لگاتار ہوری تیجی کو بتایا جارہا ہے انتراشتری بجاروں میں ہوری تیجی کی کارن خاد کمپنیاں آئیات میں کٹوٹی کر رہی ہے اس چالو برس کے شروعاتی پانچ مہینوں میں یعنی اپریال سے اگست صرف 15.9 لاکھ ٹن ڈی اے پی کا آئیات ہوا ہے جبکہ پچھلے برس اسی عبدی میں یہ آکڑا 32.5 لاکھ ٹن تھا اب ڈی اے پی کی مانگ بڑھ رہی ہے کسان ساتھیوں اس سال ڈی اے پی کی مانگ میں بھی بڑی بڑھوتری ہوئی ہے کیونکہ اس سال گیہوں کے رکھوے کی بجائی میں بھی بڑھوتری ہونے کے امید ہیں سرکاری آکڑوں کے انسار اس وار روی سیجن میں دیش میں لگ بھگ 22 لاکھ میٹرک ٹن ڈی اے پی کی مانگ ہوگی جس میں 20 لاکھ میٹرک ٹن ڈی اے پی کا اتفادن کیا جائے گا جبکہ باقی کی ماترہ آیات سے پوری کی جائے گی اس کے بابجود موجودہ حالاتوں کو دیکھتے ہوئے سٹوک میں کمی اور آیات میں کمی کے کارن اس وارن کو پورا کرنا بہت ہی مشکل کارے ہو سکتا ہے ڈی اے پی کی بڑھتی کمتے کسان بھائیوں ڈی اے پی کے آیات میں آئی کمی کا ایک مکہ کارن ڈی اے پی کی کمتے 509 ڈالر پرتی ٹن سے بڑھ کر 620 سے 640 ڈالر پرتی ٹن ہو گئی ہے جبکہ دیش میں ڈی اے پی کے ادھکتہم خودرہ کیم 2700 روپے پرتی ٹن ہے سرکار اس پر 21.676 روپے پرتی ٹن کی سبسیڈی دیتی ہے حالانکہ اربرک کمپنیوں کو پرتی ٹن 7100 روپے کا گھاٹا ہو رہا ہے جس سے آیات میں کمی آ رہی ہے اس خبر کی پسٹی ہم بلکل نہیں کرتے کیونکہ یہ ساری سورسز جو ہے وہ انٹرنیٹ میڈیا سے اکٹھی کی گئی ہے اس پر بشواس کرنے سے پہلے آپ اپنے اسطر پر جاج جرور کر لیں اور ہاں ڈی اے پی کی بڑھتی مانگ اور اس کی کمی سے لگاتار کسان جو اس نے نجر آ رہے ہیں یہ ساتھ ہیں اس طرح کی اینے خبروں کے لیے بھی جڑے رہے ہیں جی وی سی اپڈیٹ کے ساتھ مجھے دی جائے یادت